ایک ایسا نام جو کڑوڑوں دلوں کی دھڑکن تھا ایک ایسا انسان جس کی شخصیت سے کڑوڑوں لوگ متاثر تھے ایک ایسی پرسنیلٹی جس نے اپنی ایک الگ ہی پہچان بنا لی تھی جی ہاں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے مشہور نات خان اور عالی سیرت کی وجہ سے سب کے دلوں پر راج کرنے والے جنید جمشید کی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جنید جمشید کی زندگی کیسے بدلی گلوکار سے نات خان اور دین کی تبلید تک کا سفر کیسے تیہ ہوا میرا نام ہے ماروشہ امتیاز اور آپ دیکھ رہی ہیں ایج ڈین ٹیٹینمنٹ بات آگے شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں جنید جمشید تین سبتمبر 1964 کو کراچی میں پیدا ہوئے سوئیدی عرب میں ایک پینل اقوامی بورڈنگ ہائی سکول سے گریجویشن کرنے کے بعد ایک فائٹر پائلٹ بننے کے لیے پاکستان ائر فورس میں شامل ہونا چاہتے تھے تاہم کمزور نظر کی وجہ سے شامل نہیں ہو پائے اس کے بعد انہوں نے لاہور کی یونیورسٹی آف انجیننگ اینڈ ٹکنالوجی میں داخلہ لیا جہاں انہوں نے 1990 میں میکینیکل انجینئر میں گریجویشن کرتے ہوئے پیچلر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی لاہور کی یونیورسٹی آف انجیننگ اینڈ ٹکنالوجی سے انجیننگ کی ڈگری کے ساتھ گریجویشن کرنے کے بعد جنید جمشید نے میوزیکل کیریئر پر توجہ مرکوز کرنے سے پہلے پاکستان ائر فورس کے لیے ایک سیولن کنٹریکٹر اور انجینئر کے طور پر بھی کام کیا اور پھر میوزیک کا شاک پورا کرنے کے لیے وائٹل سائنس کے نام سے اپنا میوزیکل بینڈ بنایا کچھ ہی عرصے میں یونیورسٹی اور مختلف فنکشنز اور میوزیکل کانسرٹ میں بھی پرفارمنس دینے لگے اگرچہ اس بینڈ کا ہر رکن اپنی جگہ باکمال تھا لیکن جنید جمشید کی بات ہی الگ تھی جنید جمشید تیزی سے شہرت کی نئی بلندیوں کو چھو رہے تھے جب بھی یہ گانا گاتے تو شاہکین ان کی ہر عدا پر جھوم اٹھتے تھے جو ہی ان کا گانا دلدل پاکستان پی ٹی ویو پر نشر ہوا باہر کسی کی زبان پر بس یہی ایک ملی نغمہ رہنے لگا جلدی اس گروپ نے اپنا سولو ایلبم وائٹل سائنس ون اور کچھ عرصے کے بعد اس کا سیکنڈ ویون ریلیز کیا لیکن جنید جمشید کے اندر کا انسان انہیں چین سے سونے نہیں دیتا تھا ہر وقت بے چینی کا شکار رہتے تھے اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کا بینڈ اور نرونی ٹوٹ پھوٹ اور رنجشوں کا شکار ہونے لگا آپس کے صلافات اتنے بڑھ گئے کہ سلمان اور روحیل نے لیت کی اختیار کر لی قسمت جنید جمشید کے لیے کچھ اور کرنے والی تھی مگر وہ اس سے بے خبر اپنے سولو کیریئر کا آغاز کر چکے تھے لیکن قسمت کو کچھ اوری منظور تھا اور لاکھوں دلوں پر راج کرنے والے جنید جمشید کا مقدر نائنٹی نائنٹی سیون میں انہیں ایک تقبلی کی جماعت میں لے گیا اور جہاں سے جنید جمشید کی زندگی نے نیا مور لیا اور چھے سال بعد یعنی دوہزار تین میں اس نتیجے پر پہنچے کہ جو زندگی وہ اب تک گزار رہے تھے وہ محض دھوکہ اور فریب نظر کے سوا کچھ نہیں اور دوہزار تین میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ میوزک اور آلہ لائسٹائل کو خیر بات کہہ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے لیے سچے اور مذہب اسلام کا راستہ چن لیا یہ ان کی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے تمام شہرت پیسہ اور گلیمر کی دنیا چھوڑ کر سادہ اسلامی زندگی گزارنے کا عظم کیا تھا بہت سے لوگ اس کا عظم تو کرتے ہیں لیکن پانچ چھے ماہ بعد ہی اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں لیکن جنید جمشید ثابت قدمی سے اپنے راستے پر چلتے رہے کئی مشکلات اور پیسوں کی تنگی بھی انہیں اسلام کے راستے پر چلنے سے نہ روک سکی انہیں دی مسلم 500 کی دنیا کے سب سے با سر مسلمانوں کی فہرس میں بھی شامل کیا گیا جنید جمشید رمضان ٹرانسمیشن شان رمضان کا بھی چار سال حصہ رہے وسیم بدامی بطور ہوسٹ ان کے ساتھ کام کرتے رہے شان رمضان ٹرانسمیشن پاکستان کی مشہور رمضان ٹرانسمیشن میں سے ایک تھی اور جنید جمشید اس نشریات میں ناتیں اسلامی قصے اور واقعات بیان کیا کرتے تھے ان کی آواز قدرت کی طرف سے ان کے لیے خاص توفہ تھی ان کی کئی ناتیں ایسی ہیں جو دل کو چھو جاتی ہیں جس میں میرا دل بدل دے محمد کا روزہ الہی تیری چوکھٹ پر میرے نبی پیارے نبی میں تو امتی ہوں اور دیگر بے شمار ناتیں ایسی ہیں جنہیں انسان ایک بار سن لے تو اس کمال آواز کا مدہ ہو جائے جنید جمشید اور ان کی اہلیہ سات دسمبر دوہزار سولہ کو شہید ہو گئے جب پی آئی اے کی پرواز سکس سکس ون حویلیاں میں گر کر تباہ ہوئی پرواز چترال سے اسلام آباد جا رہی تھی اور جنید جمشید تبلیغ کے لیے چترال میں موجود تھے اور واپس اسلام آباد آ رہے تھے دوہزار اٹھارہ مینے ستارہ امتیاز سے بھی نواز آ گیا جنید جمشید دنیا سے تو جلد چلے گئے لیکن اپنی زندگی کی صورت میں ایسی مثال لوگوں کے لیے چھوڑ گئے جس سے آج بھی لاکھوں لوگ متاثر ہوتے جنید جنید جنید